اسلام علیکم ناظرین آج ڈڈیال ٹی وی یوٹیوب کی وسادت سے ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر آزر ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں جناب عدبی سوسائٹی ڈڈیال کے چیرمین جناب چودری رفاقت صاحب اور ہمارے انتہائی سینئر اور کشمیر کاسٹ پر جن کا بہت ہی کام ہے برطانیہ کے اندر بھی جنہوں نے بہت ساری تحریکیں چلائی اور کچھ کتابوں کے مصنف بھی ہیں جناب یونس تریابی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ماشاءاللہ حضرات آپ جو عدبی سوسائٹی آپ نے بنائی ہے تو اس کا منشور اس کا مشن کیا اور کیا ضرورت پڑی آپ کو عدبی سوسائٹی بنانے کی اور اس پر آپ کہاں تک اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس جو آپ کا کوئی چینل ہے یوٹیوب پہ آپ نے بنایا ہے اس کی وساطت سے آپ ہماری آواز کو مختلف لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جس کو نہ صرف کشمیر کے اندر پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر دیکھا جا سکتا ہے اس پہ میں خاص طور پر آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں سوال جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ عدبی سوسائٹی کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی اور اس کا منشور کیا ہے اس کا منشور ہی اس کی ضرورت ہے تو جس چیز کی کمی کسی معاشرے میں ہوتی ہے تو وہاں پہ ان چیزوں کے حصول کے لیے اس طرح کی سوسائٹیز اس طرح کی پلیٹ فارمز بنایا جاتے ہیں تو اس کا پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ لوکل سطح پہ مقامی سطح پہ تخلیقی اور تحقیقی کام کی حوصلہ فضائی کرنا یعنی کریٹیو ورک ہو یا سرچ ورک ہو تو ایسے لوگ جو اس طرح کا کام کر رہے ان کی حوصلہ فضائی کی جائے اور جو نہیں کر رہے ان کو اس جانب ان کو لایا جائے اور وہ بھی اس طرح کا کام کرنے کی اہلیت ان میں پیدا کی جائے اس کے لیے یعنی یہ اس کا مین یعنی ہمارا نکتہ ہے جو عدبی سوسائٹی ڈڈیال ہے اس کے ساتھ یہ کہ ڈڈیال کے اندر ایک علمی نویت کا ماحول کریئٹ کیا جائے ماحول پیدا کیا جائے جس میں لوگ جو اپنے اختلافات ہیں وہ پیشے رکھ کے نکتہ چینی کی بجائے تحقیق کر کے علمی بنیادوں پہ دلائل کے ساتھ گفتگو کر سکیں اور مسائل جو ہیں ہمارے یا ہمارا جو تنازہ کشمیر ہے یا جتنے بھی اس سے جوڑے مسائل ہیں وہ اسی صورت میں حال ہو سکتے ہیں جب ہم ان سے پوری طرح آگاہ ہوں گے تو آگاہی کے لیے تحقیق یا تخلیق انتہائی ضروری عمل ہے تو ہم نے اس عمل کے لیے اور جو مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے عدبی سوسائٹی ڈیال کا قیام عمل میں لائیا ہے ماشاءاللہ جناب چودری رفاکت صاحب نے اپنے خیال کا اظہار کیا اور فرما رہے ہیں کہ ڈیال کے اندر ضرورت ہے کہ علمی صدا پر کام کیا جائے اور جو اختلاف رائے ہے اس کی قدر کی جائے اور یہ نوجوانوں کے اندر اس کا جو جذبہ ہے اس کو منور کیا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سوال بھی کرنا چاہتے ہیں کہ عدبی سوسائٹی کا مقصد صرف کشمیر کاسٹ پر کام کرنا ہے یا باقی دیگر معاملات کے اندر بھی عدبی سوسائٹی کام کرے گی جناب یونس تنیابی صاحب سے ہم اس خیال کی رائے جاننا چاہتے ہیں میں جناب صاحب سے پہلے آپ کی ٹیم کا سب ادراد کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں وہ جاگلی صاحب نے رفاکت صاحب نے ذکر کیا ہے تو میں اپنی کفتگو کو جہاں ان میں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ہماری جو عدبی سوسائٹی ہے اس کا مقصد انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تخلیقی اور تاقیقی کام کی اوثلا وضائی کرنا ہے اور عوام تک اس کام کو پچانا ہے اس کو مدد کرنا ہے اس میں تو اب جو تخلیقی اور تاقیقی کام جو ہے اس میں اس کی ہماری ایک باؤنڈری ہے ایک لائن ہے اور وہ لائن جو ہے جسے ہم نے دو الفاظ میں بیان کیا ہے تنظیم کے نام کے اندر شامل ہے ازاد کشمیر عدبی سوسائٹی ڈڈیال تو ہم یعنی جو جس تاقیق کی اور جس تخلیق کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم ایک قومی فکر کو ایک قومی سوچ کو یعنی سامنے رکھتے ہیں کہ ایسی فکر ایسی سوچ یا ایسا کام جو ازاد کشمیر کے قومی فکر سوچ کے تابعہ ہو یعنی ہر وہ کام جو کشمیری قوم کے مفاد میں ہو کشمیری عوام کے مفاد میں ہو دوسرے الفاظ میں جو عوام کا عدب جو ہے عوامی عدب اور ازاد کشمیر کے لیے یعنی کشمیر کے لیے اس کے جو ہے تخلیقی اور جو تاقیقی کام ہے اس کے اوصلہ بزائی کرنا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا مختلف فیلز ہیں اس کے مختلف معاز ہیں اس میں سوسائٹی کے مسائل ہیں اقدار ہیں مسائل ہیں سوشل مسائل ہیں سماجی مسائل ہیں پلٹیکل مسائل ہیں فکری مسائل ہیں نظریاتی مسائل ہیں تو ہم ان مسائل پر ہمارا کوئی اپنا کوئی کام نہیں ہے پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی اوصلہ بزائی کرنا ہے یہ ہماری جو ہے نا عدود ہے تو ہم یہ نہیں کہ ہم نے کوئی یعنی ساری دنیا کی ذمہ داری اٹھائی ہے یا ہم جیسا کہ رفاقر صاحب نے وزاد کی ہے کہ ہمارا کام کا جو ایریا ہے دائرہ ہے وہ مقامی سطح پر ہے مقامی سطح پر ہے ماشاءاللہ یہ تھے یونس تریابی صاحب جو اپنے خیال کا اظہار فرما رہے تھے اور مزید ہم چودری رفاقر صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کون سا وہ پیغام ہے جو ہمارے دیڈیال ٹی وی کی وسادت سے پبلگ تک عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں میں عدوی سوسائٹی کی طرف سے یہی پیغام اپنے عوام علاقہ کو اور سننے والوں کو دینا چاہوں گا کہ ہمیں علمی بنیادوں پر اختلاف کرنا چاہیے نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ ہماری سوسائٹی کا مقصد بھی انسی طرح علمی نویت کی گفتگو ہے یا علمی نویت کا پیغام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جن چیزوں کا پتہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ اس پہ شخصیت کی آرڈ میں یا یہ ہے کہ وہ جو تھوڑی ہمیں نالج ہے اس کی آرڈ میں اسی کو حتمی رائے سمجھا جائے بلکہ اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس پہ پوری تحقیق کرنی چاہیے ماشاءاللہ ایک بہت ہی قیمتی پیغام جو عوام تک پہنچا رہے تھے تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں ڈڈیال ٹی وی کی وسادت سے ہم انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے نیا پروگرام لے کر نیا منشور لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے اللہ حافظ اس کی آتی ہے سیکشن اکتیس لیچسیٹر پاور اس میں انہیں یہ رکھا ہے کہ یہ پرکس نوکر تکنی کر دوں گا بیچ میں دی اسیمبلی شیل ہے ایکسکلوسف پاورس تو میگ لاز آن اینی میٹر نار انومنیٹیو ان تھرڈ شروع اسیمبلی صرف اون شروعوں پر قادم ساز کر سکتیا جو تھرڈ شروع میں شامل نہیں ہے اب تھرڈ شروع کیا ہے تھرڈ شروع جو ہے وہ وہ ہے جس میں کونسل کے سارے شروعے جو گوانیا تھے پہلے اب انہیں کروانیا شروعے جو ہیں وہ گورمنٹ پاکستان کے حوالے تھا یعنی کونسل کے پاس وہ انجا شروعے تھے اب کروانیا شروعے جو ہیں گورمنٹ پاکستان کا دو اضافی چلے اب گورمنٹ پاکستان اور کونسل میں فرق جو ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے فرق یہ ہے کہ کونسل کا جو قادم سازی ہوتی جو بجٹ پاس ہونا تھا اس میں ازار کشنیتہ پرائیم ویسٹر ازار کشنیتہ پرائیم ویسٹر ازار کشنیتہ چھے من دفعہ نامل دے دیں وہ اس میں بیٹھے تھے اور یہ آئین کے رہنا ہے اس کو جائم سکریم میں جس نے پونسل گیا ہماری الیکٹر میمبرز بیٹھے تھے پاکستان یہ لوگ نہیں بیٹھے ازار کشنیتہ پرسندی کے الیکٹر میمبرز جو ہیں یہ ترمیم کر سکتے اور اس میں یہ ہوا یہ ڈھرڈ شڑک کے سمیشوں پر جلے گی اس کے پاس پاکستان کے پاس اس پر کنوز اماری سکری قانون ساتھی نہیں کر سکتی ہے تو جنہیں چھوکڑا کنوز سکری اندھی کر سکتے ہیں وہ آقومن کے اخیار میں آتے ہی دی نہیں ہیں یہ پہلی بات ہے یہ آماری بات ہے آپ دوسرے سکری قانون ساتھی پاکستان کے پاس ہے جس پر ہماری بات ہے کہ یہ دھرک شکل کے لئے ہیں اس پر کنوز سکری قانون ساتھی نہیں کر سکتا ہے اس کے دور اسے ایک اس ساتھ تو ہے وہ الگ ہے جس میں تیتیس شوکے ہیں اور وہ تیتیس شوکے ہیں